پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روحیل اسغر الیکشن کے لیے این اے ایک سو اکیس میں ٹکٹ کی تقسیم کے معاملے پر لیگی قیادت کے سامنے ڈٹ گئے پارٹی ذرائع کا مطابق لیگی رہنما شیخ روحیل نے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں موقف اختیار کیا کہ این اے ایک سو اکیس میرا آبائی حلقہ ہے اور میں یہاں سے ہی الیکشن لڑوں گا اس حوالے سے پارٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں شیخ روحیل نے یہ بھی کہا کہ آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑنا پڑا تو لازمی لڑوں گا ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی قیادت روحیل اسغر اور آیاز صادق کے ایک حلقے سے ٹکٹ کے مطالبے پر امتحان میں پڑ گئی ہے تاہم پارلیمانی بورڈ نے سفارش کی ہے کہ این اے ایک سو اکیس میں ٹکٹ کا حتمی فیصلہ پارٹی قائد نواز شریف خود کریں گے